بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ایک اہم نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس میں کیا کہا گیا ہے اباؤٹ انٹرویو اور ریٹن ٹیسٹ جو باقی رہتے ہیں جیسا کہ اردو اسلامیہ تحصیل دار نیب تحصیل دار کی ٹیسٹ باقی رہتے ہیں اس حوالے سے اہم نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تو اسی طرح وہ نوٹیفکیشن میں آپ کو د دکھاؤں گا اور اوریجنل جو اس کی افیشل ویب سائٹ ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی وہاں پر آپ کے سامنے ہی ایک نیچے نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہے ہائی لائٹس پریس ریلیز کوویڈ نائٹین انٹرویو ریٹن ٹیسٹ اس کو نوٹیفکیشن کو مکمل سمجھانے اور گائیڈ ڈائن دینے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل سٹڈی آن کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی پی پی ای سی کے مطالق اپ ڈیٹ آپ تاکہ آسانی سے پہنچتی رہے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پریس ریلیز کوویڈ نائٹین انٹرویو اینڈ ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے نوٹیفکیشن ہے تو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی اوپن تو آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن لاہور کی طرف سے پریس ریلیز آج ہی اہم نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے بقاعدہ طور پر اس کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن پنجاب پبلک سرویس کمیشن اس کنڈکٹین انٹرویوز وائل سٹکٹیل اڈیرنگ تو دا گورنمنٹ آف دا پنجابس انسٹرکشن آباوٹ کوویڈ نائنٹین ایشیوڈ وائیڈ ایلیٹرز ڈیٹڈ تھرٹین تھری دوہزار ا اکیس انڈ ٹوئنٹی نائن تھری ٹو تھوزنٹ ٹوئیٹی ون تو اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کا انٹرویو ہے یا کچھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے متعلق اگر کسی بچے کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آتا ہے یا اس کو کوئی خدشہ ہے اس کے متعلقے اس کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آ سکتا ہے تو اس حوالے سے وہ جو ہے اپنی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے اور جو ہے اس پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو دوبارہ سے وہ دکھائے کہ میرا یہ ایشو ہے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بعد میں لیا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اگر جو ہے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو ہے کیونکہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے ہمارے ملک کی کافی ادارے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور سکول کالجز بھی اکثر جو ہے اسلام میں بند کر دیا گیا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے آج ہی پریس ریلیز کیا ہے کیونکہ انٹرویو پانچ اپریل سے سٹارٹ ہیں دوبارہ سے ہی تو اسی وجہ سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنی سرٹیفیکیٹ ادارے کو بھیج سکتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں it is further clarified that it is the presence of the SOP's instruction about COVID-19 only 50% stop strength is allowed to attend the offices and scarily all the educational institutes ان کا کہنا یہ ہے کہ پچاس فیصد صرف جو ہے جہاں پر ازلا میں فیصلہ باد راولپنڈی ملتان اور بھی کافی ازلا میں جہاں پر بند کر دیا گیا ہے سمارڈ لاک ڈاؤن ہے جہاں پر کہ ان کے سنٹرز تھے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تو ان کو جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے تو اسی وجہ سے وہاں پر صرف 50% ان کا کہنا ہے کہ سٹاف موجود ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسا کہ return test late ہو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے سنٹرز جو ہیں وہ بند کر دیا گیا ہے 50% سٹاف جو ہے وہ available ہے وہاں پر تو اسی وجہ سے جب تک کہ government جو ہے ان کو نہیں کھولتی نہیں open ہوتے وہ institute تو تب تک کے لیے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو return test باقی رہتے ہیں وہ دوبارہ سے جو ہیں وہ نہیں لیا جائیں گے تو جیسے ہی اس کے بعد جیسے ہی update آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا تو آج کی یہ خبر تھی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم